بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی اکتالیس دنوں سے پاکستان کے سینئر صحافی عمران ریاض خان لا پتہ ہیں اب ان کے حوالے سے ایک بڑی مصدقہ خابر آئی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے پاک فوج کو دس لاکھ اکر ارازی لیز پر دینے کے معاملے کا آج ڈراب سین ہوا ہے لاہور ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے بلاول اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کے خلاف خود میدان میں آگئے ہیں اور آج پیپلز پارٹی سے کس طرح ان کو آؤٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ ویڈیو سمات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں آئین قانون کو روندہ جا رہا ہے اس محول کے اندر سردار لطیف خوصہ اور اعتزاز احسن وقلا کے اندر صفحے اول میں موجود ہیں جو اس کی مضاہمت کر رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے قائدین اس وقت مسلسل بوٹوں پر زبان رکھ کے زبردست شائننگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات کے اندر اب جس انداز میں گزشتہ دنوں عمران خان کے ساتھ سردار لطیف خوصہ کی ملاقات ہوئی اور پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ سپرین کوٹا پاکستان میں گیا ہے کل اس کی عام سماعت ہونے جا رہی ہے قاضی فائد عیسیٰ ان کا بڑا امتحان ہے اور نون لیگی حلقوں کے اندر اس وقت بڑی چے مگویاں جاری ہیں پریشانی کی لہر ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ اگر اس بینٹ سے نکلتے ہیں کوئی اس طرح کی گیم کریں گے تو پھر بھی ایکسپوز ہوں گے اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ دیتے ہیں جو ان عدالتوں کے حق میں ہو تو پھر بھی وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس پر اب پوری پاکستانی قوم کے باشعور طبقے کی نظریں جبی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے بڑی ڈیولیپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے صدر ہے رانا فاروق ان کے ذریعے سردار لطیف خوصہ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ وہ مسلسل پیپلز پارٹی کی پارٹی پالیسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن وہ منع نہیں ہوئے لہذا ہم ساتھ یوم دے رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنا جواب جمع کروائیں ورنہ پیپلز پارٹی سے ان کی چھٹی ہوگی اور اب ان کی جو رکنیت ہے اس کو موطل کر دیا گیا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد چودری ایت ازاز ایسن کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کی جو رکنیت ہے اس کو بھی موطل کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کی حمایت بلاول زرداری اور جو زرداری ہیں وہ اس پورے کیس کے پیچھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے جو معاملات مختدر حلقوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور اگلی حکومت بلاول زرداری کو دینے کے جب چاند سد ہیں اس محول کے اندر اگر فوج کی حمایت وہ پیپلز پارٹی سے اٹھتی ہے تو پھر یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا لہذا بے نظیر کے قریبی یہ جو سینئر لیڈرز ہیں جو پچھلے پچات سال سے وقلاء کے شعبے سے وابستہ ہیں اب ان کی رکنیت کو موطل کر دیا گیا ہے دوسری جو بڑی ڈیولیمنٹ ہے وہ آج لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے تحت جو پاک فوج کو لیز پر زمین دینے کا معاملہ تھا اس کا ڈراب سین ہوا ہے لاہور ہائی کوٹ نے آج تاریخی فیصلہ دیا ہے یہ بڑی عام تفصیل ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لاہور ہائی کوٹ نے پاکستانی فوج اور پنجاب حکومت کے مبین دس لاکھ اکڑا راضی لیز پر دینے کے معاہدے کو غیر قانونی غیر آئینی اور غیر شفاف قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے عدالت نے اپنے حکم میں صوبے کے بورڈ آف ریونیو کو کہا ہے کہ سرکاری کاغذات میں زمین کی ملقیت فوج سے ہٹا کر واپس حکومت کے نام منتقل کر کے رپورٹ پندرہ یوم میں اسی عدالت میں پیش کی جائے اب یہ جو پورے معاملہ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس کارپو ریٹ فارمنگ جیسے معاملات میں علجنے کے لیے آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے جج جو جج صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اور فوج کے مبین دوہ داری کس میں شروع ہونے والی اس پندوبست کا بیک گراؤن تحریر کی ہے جس کے دیل پنجاب حکومت فوج کو دس لاکھ اکڑا رازی بیس سال کے لیے لیز پر دے رہی تھی فوج کا پرپوزل تھا کہ وہ اس زمین پر کارپو ریٹ فارمنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ ملک کی غضائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے عدارت نے اس مندوبست کی بابت ہونے والی پیشرفت کو اپنے فیصلے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے دوہ دار بائیس کے اپریل کے مہینے میں اس ڈیل کو پنجاب اسمبلی کے فلور پر بیس کے لیے پیش کرنے کی تجویز دی گئی تھی البتہ اس کے بعد جب نگران حکومت بجود میں آئے تو اس عمل کو انتائی تیزی کے ساتھ مکمل کر کے دس لاکھ اکڑ زمین فوج کو علاق کر دی گئی یعنی یہ موسن نکوی جیسا مورا جب یہ نگران حکومت کے دور پر وزیر اعلیٰ بنا تو اس نے دس لاکھ اکڑ زمین وہ فوج کے نام منتقل کی اور یہ لیز پر زمین تھی جو بیس سال کے لیے اس پر جو ہے وہ فارمنگ کرنی تھی اب پبلک انٹرس لا اسوسیشن نامی ایک تنظیم جس میں کئی موضبار مخلاش شامل ہیں انہوں نے الارڈمنٹ کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا عدارت نے پہلی اسمات پر حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے فوج کو زمین کے استعمال سے تو روک دیا البتہ کئی مہینوں تک فریقین کے دلائل جاری تھے آج عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ جاری کیا اور نگران حکومت کے اس اقدام کو اختیارات سے تجاوز اور غیر قانونی قرار دے دیا جس کے تیز فوج کو یہ زمین الات کی گئی عدارت نے قرار دیا کہ نگران حکومت کے پاس اس طرح کے فیصلے لینے کا آئینی اور قانونی استحقاق نہیں ہے البتہ اپنے فیصلے میں عدارت نے یہ راستہ کھل ہے کہ اگر اگلی منتخب حکومت کوئی اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ کرنے کے اندر آزاد ہوگی اور اس وقت ان چیزوں کا جاہدہ لیا جائے گا اب یہ آئینی شکوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہائیکوٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ ریاستی وسائل پر حق صرف اور صرف عوام کا ہے حکومت کے بعد ریاستی وسائل نے کمانت کی طرح ہے ریاستی دولت چند آتوں میں مرتقص کرنا آئین کی روح کے خلاف ہے کاربوریٹ فارمنگ کے لیے لیز کا عمل غیر شفاف اور مخصوص گروہ کو نوازنے کے مترادف ہے تو آج کا یہ جو فیصلہ الہور آئیکوٹ کا یہ پاک فوج کو لیز پر زمین دینے کا جو دس لاکھ اکڑ زمین تھی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور جو نگران حکومت ہے محسن نکوی کی جو حکومت ہے اس کو اختیارات سے تجابل ان کا قرار دیا گیا ہے دوسری طرف آپ کو علم ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور انکر پرسن عمران ریاض خان وہ لا پتہ ہیں اور جس انداز کے اندر ان کو سیالکوٹ ائرپورٹ بار پولیس نے گرفتار کیا پھر جیل سے چھوڑ کر آگے کسی اور کے حوالے کیا اب یہ مقدمہ چیف جسر لاہور آئیکوٹ امیر حسین بھٹی وہ اس کی سواس کر رہے ہیں لیکن اس پوری صورتحال کے اندر بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خیر خریت سے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی افوائیں پھیلائی جاتی ہیں ویوز کے چکر میں ڈالروں کے چکر تشدد ہوا ہے پھر کچھ ایسی ان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی شیر کی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سمجھتے ہیں جو وکیل صاحب ہیں میاں علی اشفاق وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں جبکہ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کی جو اہلی ہیں اور بچے اور ان کی جو والدین ہیں وہ یقیناً بڑے پریشان ہیں اور روزانہ وہ بتاتے ہیں اس وقت تک جو بھی development ہوئی ہے اس کے اندر ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان کو حکومت نہیں چاہتی کچھ ادارے نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں ویڈیوز بنائیں اگر بیرونے ملک وہ جاتے جس طرح امان کا ان کا وزٹ تھا اور آگے انہوں نے شاید کسی اور ملک کے اندر منتقل ہونا تھا تو وہاں سے اگر وہ ویڈیوز بناتے تو جو بیانیاں اس وقت حکومت بیچ رہی ہے وہ شاید نہ بکتا لہذا ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا لیکن دوسری طرف جو بڑی خبریں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ انہوں نے یہ بڑی خبر دی ہے بڑی زیرہ پس سے زیادہ مصدقہ خبر تو نہیں ہو سکتی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے وہ خیر خریت سے ہیں یقیناً ان کو اغاہ کیا گیا ہے لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس کو حکومت اب رہا نہیں کرنا جاتی چونکہ حکومت نے تسلیم بھی نہیں کیا اور کہا ہے کہ وہ لا پتہ ہیں ایجنسیز کے اوپر جو ہے یہ معاملہ جاتا ہوا دکھائی دیا لیکن اس کے باوجود لاہور آئی کورٹ کے چیف جسد اس پر عمل درامت نہیں کروا سکے میاں علی اشفاق لکھتے ہیں کہ عمران ریاض کے معاملے میں ریکارڈ پر لانے کے لیے بار بار خیریت سے اغاہ کر چکا ہوں انشاءاللہ عرباب اختیار کے طرف سے بھی اس معاملے پر مکمل اتفاق ہے یعنی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے ہیں معاملہ حل کرنے کے لیے ہر روز تفصیلات سے اگائی عمران ریاض کے کیس و بازیابی کے لیے موضوع نہیں اس لیے چھ مگوئیوں سے گریز کیا جائے جہاں ساد ہر روز چند بیوت کے لیے کسی کی زندگی اور موت جیسے معاملات سے متعلقہ اپنی ڈھیلی دوان کو برائے مربانی حلقہ مت چھوڑے کردار کا حلقہ ہوتا تو عمران ریاض بہت جلد بازیاب ہو جاتا مضبوط کردار کے وجہ سے بازیابی کو بھی انتہائی معاملہ فہمی سے حل کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے عقل و دانش کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے تو اس کا قرآن یہ ہے کہ عمران ریاض اپنے موقف سے چونکہ پیچھے نہیں اٹھا تو اس لیے ان کی رہائی کے اندر بازیابی کے اندر جو ہے وہ تاخیر ضرور ہے لیکن وہ خیریت سے ہیں میرا دوست بھی ہے اور میں اس کا وکیل بھی ہوں دخ تخلیق سب کا مشترکہ ہے لیکن یقین سے کہتا ہوں مجھ سے زیادہ صرف اس کے گھر والوں کو تکلیف اور غم ہے اس کی زندگی مستقبل دونوں انتہائی عام ہے کسی ایک پر کسی بھی وجہ سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا وقت نے سچ سامنے لانے ہیں اللہ پر بروسہ ہے کہ بازیابی راستے میں ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے تو یہ بات انہوں نے کنفرم کر دی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور وہ کہتے ہیں بار بار وہ اس کو اگاہ کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہیں نہ کہیں سے یقین دیان نہیں کروائی گئی ہے یا ان کی ملاقات تو تصدیق نہیں ہو سکتی لیکن جتنے یقین کے ساتھ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے کہا ہے تو عمران ریاض وہ خیریت سے ہیں لیکن ان کی بازیابی موجودہ حالات کے تناظر کے اندر تخیر کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کا حمی و ناصر ہو اور فوری طور پر ان کی رہائی ہونی چاہیے یہ جس طرح صحافیوں کے خلاف جس طرح پاکستان کے شہریوں کے خلاف یہ معاملات کیے جا رہے ہیں انتہائی قابل مضمت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو عید ہے اب عید آ رہی ہے عمران ریاض کی فیملی بچے بڑے پریشان ہیں کوئی جرم بھی نہیں ہے لیکن چونکہ اس وقت ایک مجرموں کا ٹولہ جو اب وہ زہر ہے اس وقت پاکستان کو چلا رہا ہے تو اس وجہ سے کچھ بائید نہیں ہے کہ معاملات کو خراب کیا جائے لیکن بارال یہ اس مایوس کن ماحول کے اندر ایک اچھی خبر ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ